ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میں امیت کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے شکر ہے ہم سب بھی خیرے سے ہیں تو سب سے پہلے جو میرے دھرمی بہن بھائی ہیں جو ہندوستان سے دیکھ رہے ہیں ابار ملک سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو دھنتیرس کی بہت بہت شبکہ منائے اور جو میرے مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو تو چلیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو ابھی میں جا رہی تھی بیٹی کو لینے اور وہیں سے جاؤں گی بزار کیونکہ ہے آج دھنتیرس اور دھنتیرس کو کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ویسے تو روایت ہے گولڈ خریدنے کی یا چاندی خرید لیں تو اب اتنی تو ہم لوگوں کی وہ ہے نہیں کہ ہم گولڈ اور چاندی خریدے لیکن ہم لوگ برطن ضرور کوئی نہ کچھ خرید لیتے ہیں میں دھنتیرس والے دن تو ابھی میں جا رہی ہوں بزار کے دروں تو میں نے کہا چلیں ویڈیو گھر سے سٹارٹ کرتی ہوں تو ابھی چلتی بزار تو پھر آپ کو ہاں پر بھی سب دکھاتی ہیں تو بھی اور سب ہم ادھر آئے میں برطن لینے یہاں دیکھیں یہ شاپ ہے تو ابھی ہم نے یہ لیا ہے چائے کے لیے ساس پہن لیا ہے اور چمچ آگے چمچ وہ ہے یہ ہاں جی دو وہ لیے ہے میں نے کہا چلیں آپ کو دکھاتی ہے اور کیا ہے یہاں بھی برطن سارے رکھیں یہ پورا بزار ہے جی تو ابھی ہم نے یہاں سے ہزار آئے ہوئے تھے ہم نے چیزیں لے لیے ہیں ابھی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں ہم نے دو برطن ہی لینے تھے کچھ نہ کچھ تو ضرور شاکون کے لیے لیے لینا ہوتا ہے ابھی ہم گھر آئے ہیں اور میں نے وہاں سے شاپنگ کیا وہ یہ لیا ہے برطنوں میں چائے کے لیے یہ دیکھیں تو میرے پاس کھا پہلے لیکن اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا تو ابھی سردیاں ہیں تو چائے کی کافی بنتی ہے تو اس لیے میں نے یہ لیا کیونکہ ضرورت کی چیزیں تھیں اور دو چمچ لیے ایک چامل کے لیے اور ایک سالن والا یہ بھی میرا خراب ہو گیا تھا تو دھن تیرس والے دن کچھ نے کچھ لیتے تو اس لیے شاگون کے لیے میں نے یہ دونوں چیزیں لے لی وہی چیزیں لیتے ہیں جو مجھے ضرورت بننا شکر ہے کہ برطن میرے پاس کافی ہے کچھ تو بالکل نہیں پڑے ہوئے لیکن یہ شاگون ہوتا ہے کہ کچھ نے کچھ خریدنا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے یہ دونوں چیزیں لے لی کیونکہ آگے ہے ضرورت سردیوں میں کی ضرورت پڑتی رہتی کیونکہ گرمی میں تو ہم چائے پیتے نہیں ہیں لیکن سردیوں میں ضرورت پڑتی ہے چائے بھی پیتے ہیں میمان وحیرہ بھی آئے تو کافی بھی بنتی ہے تو اس لیے میں نے یہ لے لیا شکر ہے کہ تھوڑی دھوپ نکلی ہے تو یہ ہو گیا ہے کہ کپڑے سو گئے ہیں کافی کیونکہ صبح ہی باہر رسیوں پہ لگا دیا تھے لیکن ابھی گردیوں کے کور نہیں سکے کیونکہ وہ موٹے ہیں اور جہاں میں کپڑے ڈالتی ہیں باہر تو وہاں سردیوں میں زیادہ دھوپنی آتی ہے اس لیے وہ بھی گیلے ہی ہیں تو وہ باہر رسیوں پہ ہی لگے ہیں لیکن باقی آپ دیکھ سکتے سارا گھر جو ہے نیوٹنٹ کلین ہو گیا ہے اور بستر بھی لکال لیا ہے کل پیٹی کولنے میں ٹائم تو لگا لیکن یہ اچھا کیا ہے کہ میں نے بستر لکال لیا تھے کیونکہ رات کو کافی تھنڈ ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے اور یہ کپڑے بھی کچھ ہم نے سیئے ہیں یہاں کے رات کو حزبن نے سیئے یہ کور بھی رکھے میں نے یہ پردے یہاں کچن کے تو وہ میں آپ کو بھی کل نہیں پرسو دکھاؤں گی کیونکہ دیوالی ہے دیوالی والے دن لگاؤں گی تو یہاں کے کیونکہ جب سے میں میں اس گھر میں آئے تو ہم نے چینج نہیں کیا کیونکہ پہلے والے گھر میں نہیں تھے تو ابھی جو میرے پاس تھے وہ میں نے اس گھر میں لگا دیئے تو ابھی میں نے کہا چلیں اب دیوالی ہے تو دیوالی کے لئے نئے سی لیتے ہیں اور یہاں کے بھی در کے بھی سب میں نے جو ہے نا ان سے کہا تو انہوں نے کل سی دیئے تو وہ میں ایک پرسو دیوالی والے دن لگاؤں گی سوگوٹ کے سارے چینج گوڑوں گی جو ہے تو وہ بھی آپ کے سب سب شیئر کروں گی اور یہ ہے کہ موسم بہت اچھا ہوگی ہے اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہتے تھے ہائی گرمی ہائی گرمی اب یہ کہ سردیاں آ گئی ہیں ہمارے لیکن میں نے ابھی تک گرم کپڑے نہیں لکا لے بستر سارے گرم لکا لیا کیونکہ ہمارا یہ گھر ہے بند تو اتنی زیادہ ہمیں ابھی ضرورت نہیں پڑتی ویسے بھی میں ڈسمبر تک جو ہے نا میرے میں لون ہی پہنتی ہوں زیادہ موٹے کپڑے میں نہیں پہنتی ہوں تو ابھی میں نے اپنے لیے نہیں لکا لے گرم کپڑے اور یہ ہے کہ بچوں کے بھی کچھ لکال دیئے کیونکہ صبح جاتے بیٹا اس کے لیے بھی کچھ لکا لیں ہزمن کے لیے بھی لکا لیں کیونکہ بائیک پہ جاتے ہیں تو صبح بائیک پہ بہت تھرڈ ہوتی ہے تو ان کے لکا لیں لیکن ابھی میں نے اپنے کوئی گرم کپڑے نہیں لکا لے تو بس ابھی چار بجے یہاں ہے بڑے بیسوں کا نا تو وہاں سے تازہ فریش دودھ ملتا ہے تو دودھ مگواؤں گی تو پھر کھیر بناؤں گی دھنتیرس کے لیے پوجا کے لیے تو آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کروں گی کہ میں کھیر کس طرح بناتی تو آپ لوگ کو کوئی جو امید ہے کہ بہت پسند آئے گی اور باقی ریسپیں بھی آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو پلیس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ بناتے ہیں تو آپ کو کیسے لگتی اور یہ کوئی جو نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تو بس اب یہ ابھی تو دو بجرے چار بجے باڑے میں دودھ آتا ہے کہ وہاں بھیسوں سے تازہ دودھ چونکے بیشتے ہیں بیشتے ہیں تو وہاں سے میں منگاتی فریش بالکل تو پھر اس کی کھیر تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تازے دودھ کی کھیر کا تو بس ابھی چار بجے جائیں گے وہاں سے دودھ لے کرائیں گے تو پھر میں کھیر بناتی تو آپ کے ساتھ بھی رس بھی شیئر کرتی ہوں جی تو بیرس میں سبجزیں تیار کر لی ہے دودھ میں نے منگالیا تھا ایک کیلو دودھ ہے تھوڑے سے چاول ہے اس میں ہی چاول جائیں گے چاول میں نے بھگائے ہوئے ہیں کاجو ہے بدام ہے تھوڑا سے پیستے لیے کرنش کے لیے اور چینیاں بھی میں دودھ کو چولے پر رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں چاول بھی شامل کر دوں گی اور اس کو پہلے تیز آنچ پر پکاؤں گی کہ تاکہ اس میں عبال آجائے پھر اس کے بعد ہلکی آنچ پر میں اس کو رکھ دوں گی دودھ میں عبال آگیا جی تو میں نے اس میں چمچ چلا ہے تھوڑا سا اور اس کی آنچ آستے کر دی اور ایک بات اور کہ ہم لوگ جو ہے نا کھیر میں کبھی بھی ٹوٹا چاول نہیں یوز کرتے کیونکہ یہ نیاز نظر کی ہو یا پرشاد کی کھیروں تو چاول جو ہے نا ثابوت ہی یوز کرنے چاہیے تو ہم لوگ جو کبھی ٹوٹا چاول کی کھیر نہیں بنائی ہمیشہ سابوت چاولی بنا سپتی چاول اس کو اچھے سے یعنی اگر صبح بنانی ہے تو پوری رات یا دو تین گھنٹے تو ضروری بھکاتے اور پھر اس کی کھیر بناتے ہیں ٹوٹا چاول کی ہم لوگ کھیر نہیں بناتے کہ پرشاد میں ٹوٹا چاول کی کھیر نہیں بناتے سوابوت چاولی بناتے کیونکہ وہ ٹوٹے وے ہوتے ہیں اب اس کو میں تھوڑا سی یوں کروں گی اور پھر ہلکی آنچ پہ اس کو رب دوں گی پکنے کے لئے اور اب اس میں تھوڑے سے بادام میں شامل کر دوں گی چینی میں بعد میں شامل کروں گی بلکل اینڈ میں باکی میں گارمیش کے لئے پکھیوں میں جی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ایسے میں نے ہلکی آنچ پہ ہی رکھا ہے تو یہ کافی حد تک گاڑی ہو گئی ہے دیکھیں لیکن ابھی اس میں میں چینی شامل نہیں کروں گی چینی تھوڑی اور گاڑی ہو جائے گی پھر میں چینی شامل کروں گی کہ چینی بلکل اینڈ پہ شامل کی جاتی ہے اس میں اور کل بھی آپ کو ایک اسپیشن میٹھا کی رسپی میں دوں گی اس کی فرویش بھی آئی ہے میری پتی جی نے کہا تھا کہ ہوا مجھے ضرور بتانا اس کی رسپی تو وہ کل آپ سے شیئر کروں گی تو یہ سرپرائز ہے کہ کل میں کیا بنا رہی ہوں کیونکہ یہ چار دن ہوتے ہیں ہمارے لئے بہت سپیشل ہوتے ہیں آج دھن تیرس ہے بھی دھن تیرس کی پوجہ ہوگی کل کالی چودس کی ہوگی اور پھر جو ہے پرسو دیوالی ہے اور دیوالی کے اگلے دن ہی ہمارا نیا سال ہوتا ہے نیوئیر ہے تو ان چار دن کچھ سپیشل ہی بنتا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیوز آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ اس طرح مناتے ہیں اور میری رسپی بھی آپ کو اچھی سے اچھی ملے گی تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا تو بس اسے بھی تھوڑا سا اور گاڑا ہونے دوں گی پھر میں اس میں دیکھیں اس میں ملائی آنا پر شروع ہو گئی ہے پھر میں اس میں چینی شامل کروں گی جی تو آپ یہ دیکھیں اتنی گاڑی ہو گئی ہے تو اب میں اس میں چینی شامل کروں گی تو ایک کلو دودھ ہے تو میں اس میں یہ آٹھ چمچہ ہے نا یہ والے بڑے ٹیبل سپونجوں جو نا یہ چینی شامل کروں گی چینی شامل کروں گی ایک کلو دودھ میں آٹھ چمچہ چینی ڈلتی ہے بس اسے تھوڑا اور پکاؤں گی اور اچھے سا یہ گاڑی ہو جائے گی چینی ڈالنے کے بعد بھی تھوڑ دودھے پکاتے ہیں جی تو کھیر ریڈی ہو گئی بس اس کا چولہ میں بھی بند کرتی ہو اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہو چونکہ بس تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ گاڑی ہوئے گی جی تو جلدی تھنڈے کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ کھلے برتن میں اپس کھلے برتن میں کے پھر ٹھنڈے ٹھنڈے اور اس کو سلکہ سے پھر مد چلا پھر ٹھنڈے ہو جاتی ہے جی تو میں نے کہے کہ کھیر تیار ہے اس میں نے گارنش کر دی ہے آپ لوگ دیکھیں کہ مزے کی لگی ہے بس اسے تھوڑے دیر فریج میں رکھوں گی ٹھنڈے ہو جائے پھر پوجہ وہرا کرتے ہیں پوجہ کر کے میں نے کھانا بنائی ہے ماش کی دال اور ساتھ بابی سلاد بناتی پیاس ٹمارٹی کو تھوڑا تھوڑا ہی کھاٹ لیا اور ساتھ ہی آدھا کھٹا اس میں ڈالوں گی میں نے کہا چلے ابھی ویڈیو آنڈ ادھر ہی کر دیتی کیونکہ ابھی کھانے میں ہے ٹائم کیونکہ مکی پڑھ رہا ہے اور مکی کے ابھی ہونے والی ہے پیپر ابھی یہ اس کی سٹڈیز جاری ہے کافی ٹائم ہو کے آیا ہے لیکن اس کا کام ابھی بہت زیادہ ہے اور یہ جو ہے نا ابھی صحیح سے پڑھ بھی نہیں رہا اس لئے ہم کھانا نہیں کھا رہے تو میں نے کہا چلے میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کر دیتی ہوں یہ بھی باہر بیٹھے میں میں دیکھتی ہے بچے کھیل گئے یہ بھی ریکٹ کھیل گئے ہلو اسلام علیکم پیارے بھائی بھائیوں کیسے آپ لوگ ٹکھا گئے ہیں اسلام والے بھائی میرا سلام کو بول کیجئے گا نمستے والے بھائی نمستے کو سکرار کیجئے گا کیسے آپ لوگ سب ٹکھا گئے خیلیت سے ہیں خوش رہے ہیں پھولوں کی طرح مسکراتے رہے ہیں اور وہ لوگ بنا ہی لیا کہ دیون منہ اینڈ پر ہی آیا ہوں اور اچھی رسے پہ آج شیئر کی ہوگی انہوں نے آپ کے ساتھ کھیل کی وہ ان لوگ سب کی فیبرلیڈ ہے بلکہ بھائی خاندانی ان کو ہوا گفت ملا ہوئی اپنی ماما کی طرف سے کہ یہ جیسی کھیل بناتی ہیں جن کے خاندان میں اس جیسی کھیل کوئی نہیں بناتا ہے بار بار آپ لوگ کہتے ہوگے کہ اپنی بی بی کی تعلیف کرتا ہے لیکن سجھ بھی اچھے مناتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں کو جو بھی ہمارے دنیا کے اندر جتنی بھی ہے اندوستان میں یا اس کے علاوہ امریکہ انگلینڈ لنڈن پاکستان جہاں پر بھی میرے ہندو کمیونٹی کے بھائی ہے سناتنی بھائی ان سب کو دھن تیرس کی بہت بہت شکہ ہم نے آج دھن تیرس ہے کل کانی چودہ سے اور پرسو مہا لکشمی کی پوجہ کرنے کے بعد دیوالی ہے اور جس کو دیپا والی کہتے ہیں بھابانشی رام چندر جی کی آمد تھی چودہ سال ونواس کاٹنے کے بعد تو ان کی خوشی میں یہ دیپا والی منائی جاتی ہے ہم تمام سناتنیوں نے سناتی مناتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا نیو یور ہوتا ہے بھائی وغیرہ جو چلتی ہے ہم سب دوست میں بھائیوں میں بہنوں میں تو بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ سارے مسلم سوائی ہمارے ساتھ اور سب سے پہلے پھر ہوئی بات آجاتی کہ انسانیت کی تو انسانیت جب آجاتی تو اس میں جو سارے بھائی بہن سب میں جھل کر اپنے عید تیوال منہتے ہیں یہاں پھر ہوتے ہیں تو ہمارے بچے سیجن پڑھنے آتا ہے میکی ہم اس کو شارٹ نیم میں کہتے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے انکل میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ پٹھاکے لینے سرسوجیں لینے اور انہار دھرنا لینے تو وہ جلائیں گے celebrate کریں گے دیوالی کا تو دیکھیں آپ لوگ دعا کریں اور ہم سب کی دعا ہے آپ لوگ کے ساتھ ہے آپ سب کی دعا ہے ہم لوگ آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ کی پیار کی ضرورت ہے اور جو نئے آرہے ہیں میرے چینل پر تو ان سے یہی در پاس ایک بیس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور کھانا تیار ہے آپ لوگ آ سکتے ہیں ہم ایسا کھانا کھا سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ بول دیا اس کے لئے بھی برداشت کر لینا بھائی میں جب بھی بولنے شروع ہوتا ہوں تو یہ مجھے بولتا ہے کہ بس کرو بس کرو ہم نے تمہیں کب بولا بس کرو نہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پہلک آپ سے ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو میں جب پلک کیلئے اپنا رکھے گا بہت سا شاہر اور ہمیں رکھے گا اپنی دعاوں میں اللہ حافظ